انسٹاگرام پر فولو کر لو وہاں پر میں شورٹ ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں تو آپ کو بڑی بڑی نورج ملتی رہے گی لنک دسکرپشن میں درکھا سیم اکاؤنٹ ہے کچھ فٹنس کے نام سے فولو کر لو اوہ منبستے جی جب صبح ہماری بوڈی کے انگ انگ میشود اکسیزن آ جائے تو ہماری بوڈی بہتا کرشت بن جاتی ہے اور پورا دن شریر اور دماغ میں ایسی ارجہ رہنے لگتی ہے جو اور کوئی سادھارن انسان محسوس بھی نہیں کر پاتا اس ارجہ کو بس ہم ہی محسوس کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں یہ ارجہ یہ انرجی میرے دیش کے ہر ایک یوہ جوان کے شریر میں ہو آج جو آسندر میں آپ سب کو بتانے والا ہو یہ دیکھنے میں بہت آسان ہے اور ان کو لگانے میں بھی پانچ سات منٹ لگیں گے لیکن ان کے پیچھے کا ویجیان بہت بڑا ہے اور دم بہت لگے گا ان کو لگانے میں اور بینی فٹس تو ہتنے ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کے انت میں بتاؤں گا ہمارے دیش میں پراشین سمیہ سے دنڈ چلتے آ رہے ہیں دنڈ آسن لیکن جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اس آسندر کو دنڈوں کا باپ کہا جاتا ہے اب دھیان سے سمجھو کرنا کیا ہے سورہ گنے سے پہلے پہلے تو پانچ سات منٹ دو تین طرح ہے کہ آسن کر لو جیسے کہ تار آسن بھو جنگ آسن یہ آسن کر لو تاکہ آپ کی بوڈی بلکل کھل جائے پھر آپ کو اس طرح اس پوزیشن میں آ جانا ہے دیکھو دھیان سے اس کو بولتے ہیں پروت آسن دس گہرے سانس لینے ہیں اندر بہار اندر بہار ناک سے اور پھر ایک گہرہ سانس بھر لو چھاتی میں اور اس سانس کو روک لو hold کر لو اور پھر ایسے آ جاؤ دھیرے دھیرے اب جتنے دھیرے دھیرے نیچے آ سکتے ہو اتنے دھیرے دھیرے نیچے آؤ بہت طاقت لائے گی جیسے آپ push up لگاتے ہو ایسے آپ کو بلکل دھیرے دھیرے نیچے آنا ہے سانس کو روک کر رکھنا ہے اگر سانس سوٹ جائے تو بھائی روک کر دوبارہ سانس بھر لو اور پھر ایسے نیچے آؤ نیچے آؤ پھر دھیرے دھیرے ایسے ہی اوپر جانا ہے بہت طاقت لائے گی اس میں جتنے دھیرے دھیرے لگاؤ گے اترا فائدہ ملے گا ٹاکت لگانے کا پریاس کرو اور ایسے دھیرے دھیرے کر کے اوپر آ جاؤ اور پھر ویسے ہی پیچھے آ جاؤ اور سانس چھوڑ دو اور پھر ریشت کر لو دس بھی سیکنڈ پھر دوبارہ سے اگلا ایک درڈ ایسے ہی لگانا ہے اس طرح آپ کو کم سے کم دس درڈ لگانے ہیں ہمارے دیش کی ویعام پتی میں اس درڈ کو اس ایکسرسائز کو سب سے اچھ مانا گیا ہے اب باہر کے لوگ بھی اس ویعام کو اپنانے لگے ہیں اور آپ حیران رہ جاؤ گے سن کر کہ اس ویعام کو جو میں نے اب آپ کو بتایا اس کو ہمارے کرانتیکاری بھگت سنگھ چندر شکر اجاد رام پرساد بشمل سب لگایا کرتے تھے یہ ویعام انسان کو اندر سے اتنا شکتشاری بنا دیتا ہے اس کو کبھی بھی پیٹ کے روگ نہیں لگتے دیل ایک دم سوست رہتا ہے فیفیڈ اتنے مضبوت ہو جاتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی کام کروگے بھاگوگے دوڑوگے وزن اٹھاؤگے تو آپ اتنی آسانی سے تھکوگے نہیں اور اس دنڈ آسن کو سب سے اس کی جو خاص بات اگر میں آپ کو بتاؤ یہ دنڈ آسن کام واسنہ کو بھی ختم کرتا ہے جس سے آپ بلشالی بنوگے شریر سے بھی دماغ سے بھی اور ہمارے دماغ کو یہ دنڈ آسن اتنا شارپ کر دیتا ہے جب آپ یہ دنڈ لگاؤگے تو آپ دیکھوگے کہ آپ کا دماغ ایک دم ریلاکس ہو جائے گا فالتو کے تھوڑس چلنے مند ہو جائیں گے آپ کے برین میں اور اس دنڈ آسن سے آپ کے چیشٹ سولڈر بیک اور بھجاؤ کی مسئل سب سے ادھک مجبوت ہوگی ان کے اندر بلائے گا یہ فائدہ ہے اس دنڈ کے اور بھی بہت سارے فائدہ ہے کیونکہ یہ جو ویام میں نے آپ کو بتایا یہ بھارتی ہے رشیمونیو دوارہ بنائے گئے ویام ہے ہمارے بھگوان یودھا راجہ مہاراجہ پہلوان کرانتی کاری سب اسی طرح ویام کرتے تھے رامورتی جی جب دنڈوں کی خوج کرنے لگ گئے تھے مطلب بھارتی ویام کی جب انہوں نے خوج کی شاستر پڑے سب پڑھا جتنے بھی ٹھیک ہے بھارتی ویام پتھی کے بارے میں پڑھا تو لاشٹ میں انہوں کو اس دنڈ کے بارے میں پتلا کہ اس طریقے سے بھارتی ویام ہوتا ہے تو تب جا کر ان کے اندر اتنا بھلایا کہ انہوں نے ہاتھوں کو اپنے سینے پر چڑھا دیا لوہی کی جنجیریں وہ توڑا دیتے تھے تو یہ وہ ویدیا ہے بس کچھ نہیں کرنا آپ کو صبح یہ دس دنڈ لگانے ہے طاقت لائے گی اگر آپ یہ دس دنڈ لگا لیتے ہونا تو سمجھ لو آپ نے ایک گھنٹے کا ورکاؤٹ کر لیا جو لوگ جیم کرتے ہیں شام کو ورکاؤٹ کرتے ہیں وہ بھی صبح لگا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے بس اپنا دھیان کرو اس کے بعد یہ دنڈ لگاؤ بس دیکھو پورا دل کتنی انرجی رہے گی دیماغ ایک دم ریلاکس بس اگلی ویڈیو آپ کو کس پہ چاہیے مجھے کمنٹ کریں دھنیواز جہینجی بھارت حرما دیو